اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم سکس کلاس کے مکات سوم کا سیکنڈ چپٹر کا آغاز کریں گے جس کا عنوان ہے حکومت حکومت کیا ہے؟ حکومت افراد کا ایک گروہ ہے جو کسی ملک میں اپنے اختیارات بروے کار لاتا ہے یعنی چند افراد کا جو گروہ ہوتا ہے وہ کسی بھی ملک یا ریاست میں اپنے اختیارات کا استعمال کرتا ہے اسے پورے ملک کے لئے قوانین اور عوامی پولیسیاں بنانے کا اختیار حاصل ہوتا ہے اس گروہ کو جو حکومت کرتا ہے کسی ملک پر اس کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے لئے قوانین اور پولیسیاں بنائے مثلا پاکستان یا ملک کا کوئی خاص علاقہ جیسے صوبہ مثلا سن سیکنڈ ہیں ریاست ریاست ایک قسم کے لوگوں کا مجموعہ ہیں جو کسی خاص مقصد کے لئے ایک واضح علاقے پر منظم ہو دیکھیں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی علاقے یا ملک میں رہتے ہیں منظم طریقے سے رہتے ہیں وہ جو ہے ریاست ہوتی ہے ریاست کے خاص اناثر یعنی عوامل ہیں جس میں علاقہ آبادی حکومت اور خود مختاری شامل ہیں حکومت کسی ملک بھی حکومت جو ہوتی ہے اس کے کچھ فرائز بھی ہوتے ہیں حکومت کے فرائز میں جو سب سے پہلا فرض ہے وہ اپنے شہریوں کی زندگیوں اور املاک کو تحفظ دینا یعنی حکومت کا پہلا فرض یہ ذمہ داری ہے اپنے شہریوں کی زندگی اور اس کی مال کا حفاظت کرنا اس کے فرائز میں فوج رکھنا بھی شامل ہے تاکہ اپنے علاقے اور بیرونی حملہ آوروں سے اپنے شہریوں کو دفاع کر سکے حکومت جو ہے فوج بھی رکھتی ہے تاکہ اپنے شہریوں کی اور اپنے ملک کی حفاظت کر سکے دوسرا اس کا فرض جو ہے یہ ذمہ داری ہے لوگوں کے بنیادی حقوق کو تحفظ دینا حکومت جو ہے لوگوں کے بنیادی حقوق کو تحفظ دیتی ہے اس کا خیال رکھتی ہے جو پاکستان کے 1973 کے دستور یعنی آئین میں شہریوں کے بنیادی حقوق درش کیے گئے ہیں یعنی پاکستان کے آئین میں انہوں سے تہتا ہے کہ آئین میں اس میں جو بنیادی حقوق شہریوں کو حاصل ہے اس کا تحفظ کرنا بھی حکومت کا فرض ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ دستور میں درش کیے گئے حقوق کو تحفظ دے تیسا فرض ہے لوگوں کی بہتری کے لئے عوامی خدمات فرام کریں حکومت شہریوں کو تعلیم اور صحت کی ریکبال کی خدمات بہاں پہنچانے کی ذمہ دار ہے یعنی یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کو تعلیم اور صحت کی سہوریات دیں یہ بھی اس کے ذمہ داری ہے کہ حاجت مندوں کی فلا کے لئے معاشرتی و معاشری پروگرام متعارف کرائے یہ بھی حکومت کا ایک ذمہ داری یعنی یہ فرض ہے کہ وہ جو ضرورت من افراد ہوتے ہیں ان کی بھرائی کے لئے معاشری کی سماجی طور پر اور مالی طور پر پروگرام بھی متعارف کرائے حکومت پاکستان کی پاکستان میں حکومت کا وفا کی نظام رائج ہے پاکستان ایک وفا کی نظام حکومت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اختیارات وفا اور صوبائی حکومت میں تقسیم کیے گئے ہیں وفا کی نظام یہ ہوتا ہے کہ اس میں اختیارات کو تقسیم کر دیا جاتا ہے مرکز یعنی وفا اور صوبوں میں ہر سطح کی حکومت کو خواب و وفا کی ہو یا صوبائی کئی امور میں مکمل اختیارات حاصل ہیں اب جو صوبائی حکومت ہوتی ہے وہ بھی اور وفا کی حکومت میں بھی جو اختیارات ہوتے ہیں ان کو اس پر مکمل اختیار حاصل ہوتا ہے جبکہ کچھ اختیارات میں وہ بہاں شریک ہیں دیکھیں کچھ اختیارات ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں دونوں جو ہے وہ مل کر جو ہے اس کو اختیار کرتے ہیں جیسے وفا کی حکومت کو ملک پر مجموعی طور پر اثرانداز ہونے والے مالیات خارجہ تعلقات کے اور دفاع کے اختیارات حاصل ہیں یعنی وفا کی حکومت کو جو اختیارات حاصل ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں مالیات یعنی جو معاملات ہوتے ہیں وہ خارجہ تعلقات اپنے ملک سے باہر کے جو تعلقات ہوتے ہیں کسی ملک کے ملک کے باہر کے موالی کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں وہ اور دفاع یعنی اس کا بچاؤ کے اختیارات جو ہے وہ وفا کی حکومت کو حاصل ہوتے ہیں سبائی حکومت کو تعلیم اور سہت کی دیکھبال سے متعلق اختیارات حاصل ہیں وفاقی اور صوبائی دونوں حکومتوں کو ٹیکس نافذ کرنے کے اختیارات بھی ہیں دستور کے مطابق پاکستان کی وفاقی ایکائیاں درجہ زیہلے دستور کے مطابق جو پاکستان کی وفاق کا حصہ ہے وہ مندرجہ زیہلے جیسے نمبر ون چار صوبے جس میں سندھ پنجاب خیبر پختون خواں اور بلوچتان شامل ہے وفاقی دار حکومت کا علاقہ یعنی اسلام آباد اس کے علاوہ وفاق کے زیر انتظام جو قبائلی علاقے ہیں فاٹا وہ بھی وفاق کا حصہ ہے اور نمبر فور پہ ہے گلگت بلتستان جو کہ وفاق کا حصہ ہے حکومت کرنے کی کئی قسم یا طرز ہوتی ہیں جس میں سے ایک طرز حکومت ہے جمہوری طرز حکومت جمہوری طرز حکومت وہ طرز حکومت ہے جسے سب سے زیادہ دنیا میں پسند کیا جاتا ہے کسی ملک میں عامریت ہوتی ہے کہیں بادشاہت ہوتی ہے کہیں جمہوریت ہوتی ہے لیکن جمہوری طرز حکومت جو ہے وہ سب سے زیادہ پسندیدہ طرز حکومت ہے جمہوریت سے مراد عوام کی حکومت نہیں ہے کیونکہ سب حکومت نہیں کر سکتے اس لیے وہ اپنے اندر ہی سے اپنے پر حکومت کرنے کے لیے جمہوری انتخابات کے ذریعے نمائندے منتخب کرتے ہیں جمہوری حکومت عوام کی حکومت کہہ آتی ہے عوام کو اختیارات حاصل ہوتے ہیں حقوق حاصل ہوتے ہیں جمہوری حکومت میں عوام خود تو حکومت نہیں کر سکتی لیکن ووڈ کے ذریعے وہ اپنے نمائندے منتخب کرتی ہے جو حکومت کرتے ہیں تمام بالک شہریوں کو ازادانہ منصفانہ اور باقائدگی سے ہونے والے انتخابات میں حصہ لینے یعنی ووڈ ڈالنے کا حق حاصل ہے جمہوری طرح سے حکومت کی اہم خصوصیات میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی بحال رکھنے کے لیے شہریوں کو آزادیاں اور حقوق عطا کرتی ہے قانون سب سے بڑتر ہوتا ہے اور اس کی نظر میں سب شہری بڑابر ہوتے جمہوری طرح سے حکومت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جمہوری طرح سے حکومت میں یعنی جمہوریت میں تمام شہری بڑابر ہوتے ہیں اور کوئی بھی قانون سے بڑتر نہیں ہوتا کوئی بھی قانون سے بڑتر نہیں ہوتا جمہوریت کے برعکس اگر اس کے متعداد نہیں کی اپوزر دیکھیں جمہوریت کے اپوزر آمریت ایک فرد کی حکمرانی کا نام ہے یعنی جمہوریت عوام کی حکمرانی کا نام ہے اور آمریت ایک فرد کی حکمرانی کا نام ہے آمریت میں لوگوں کو سوچنے اور غور و فگر کرنے سے روکا جاتا ہے اور آنکھیں بند کر کے آمر کی بات ماننی ہوتی ہے یعنی جمہوریت میں عوام کی حکمرانی ہوتی ہے آمریت میں سب ایک شخص کی بات ماننی پڑتی ہے اسی کا قانون ہوتا ہے اس میں ان کی حقوق اور آزادی اظہار کا استحصال ہوتا ہے یعنی وہ حق تلفی بھی کی جاتی پارلیمانی طرح سے حکومت پاکستان کا جو نظام ہے وہ جمہوری اور پارلیمان ہے پارلیمانی طرح سے حکومت وہ نظام ہے جس میں حکومت کے اختیارات پارلیمنٹ کے نام سے منصوب مکننہ کے ذریعے روبائے عمل لائے جاتے ہیں یعنی پارلیمانی طرح سے حکومت میں جو حکومت کی اختیارات ہوتے ہیں وہ دراصل پارلیمنٹ کے نام سے ہوتے ہیں جس میں مکننہ مکننہ جہاں پر قانون سازی کی جاتی ہے یعنی پارلیمنٹ پاکستان پارلیمنٹ یعنی مکننہ جہاں قانون بنایا جاتا ہے اس کے ذریعے جو ہے عمل میں لائے جاتا ہے اس نظام کی سب سے منفری خصوصیت یہ ہے کہ انتظامیہ کی اختیارات کو مکننہ سے الگ نہیں کیا جاستا مکننہ ہی انتظامیہ کو منتخب کرتی ہے یعنی حکومت کو منتخب کرتی ہے جو ملک کا انتظام چلاتے ہیں ان کو مکننہ ہی منتخب کرتی ہے جہاں پر قانون سازی کا ادارہ جو ہے جو وزیراعظم کی سربراہی میں مکننہ کے عرقین پر مشتمل کابینہ بناتا ہے انتظامیہ قانون ساز اسمبلی کو جواب دے ہوتی ہے حکومت جو ہے وہ انتظامیہ جو ہے وہ قانون ساز اسمبلی یعنی پارلیمنٹ کو جواب دے بھی ہوتی ہے ڈیر سٹورنٹ اب نیکس پیچ پر آپ چپرے کی ہیڈنگ ڈالیں گے اس کے بعد والے پیچ پر صفائی سے مفصل سوالات کی ہیڈنگ ڈالیے اور پہلا سوال اتاریے حکومت کے کیا فرائز ہوتے ہیں حکومت کے فرائز کی ہیڈنگ ڈالی گی اور یہ فرائز جو دیئے گئے ہیں یہ سارے فرائز آپ نے پوائنٹس کی شکل میں لکھنے اس کے بعد دوسرا سوال ہے جمہوری طرح سے حکومت کسے کہتے ہیں خصوصیات بیان کریں جمہوری طرح سے حکومت کی ہیڈنگ ڈالیے پر خصوصیات کی ہیڈنگ ڈالی گی یہاں سے لکھنا شروع کیجئے اور یہ پورا پیرگراف کمپلیٹ کیجئے پیشن نمبر تھری ہے حکومت کسے کہتے ہیں حکومت کے کتنے شعبے ہوتے ہیں حکومت کی ہیڈنگ ڈالی گی پہلے آپ نے بتانا ہے حکومت کسے کہتے ہیں اس کے بعد سینٹر ہیڈنگ ڈالیے حکومت کے شعبے یعنی حکومت کے کتنے حصے ہوتے ہیں پہلا شعبہ ہے قانون سازی شعبہ ہے قانون سازی یعنی جہاں پر قانون سازی کی جاتی ہے قانون بنایا جاتا ہے یعنی پارلیمنٹ یا مکرنانہ دوسرا شعبہ ہے انتظامی شعبہ یعنی وزیراعظم یا صدر حکومت کے جو عرقین ہوتے ہیں تیسرا شعبہ ہے عدالتی شعبہ جہاں پر عدالتی کاروائی ہو جاتی ہے انصاف ہوتا ہے عدالتی شعبہ ایک ہیڈنگ ڈاگئے کمپلیٹ کریں اس کو اس کے بعد مقتصص حوالات کی ہیڈنگ ڈالیں گے پہلا سوال ہے وفاقی اور صوبائی حکومت کے درمیان فرق بیان کیجئے اس میں کولم بنائیے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کا اور کے فرق کو واضح کریں پاکستان کی وفاقی حقائیوں کے نام لکھئے پاکستان کی وفاقی حقائیوں ان کے سارے چاروں نام لکھنے ہیں اس کے بعد کوششن نمبر تھری ہے عامریت کیسی طرز حکومت پڑا نہیں ہوتی ہے اس کے بارے ہی پورا پیراگراف دیا ہوا ہے اتار لیجئے نمبر فور پارلیمنٹ کے کتنے ایوانوں پر مشتمل ہوتا ہے نام لکھئے انہیں ایوانوں کے نام لکھنے ہیں نمبر فائف وفاقی اور صوبائی انتظامیہ کے عہدوں کے نام لکھئے یعنی وفاقی حکومت کو اور صوبائی حکومت کے کون کون سے عہدے ہوتے ہیں کولم بناے گی انہوں عہدوں کے نام لکھنے ہیں کوششن نمبر سکس ہے دستور کسے کہتے ہیں دستور یعنی آئین ٹھیک ہے اور یہ پیراگراف اس میں لکھئے سوال اتارنے کے بعد اس کے بعد کوششن نمبر سیونس ہے سپریم کورڈ کے تین ایم فرائز تحریر کیجئے تین فرائز پوائنٹس کے ساتھ یہ لکھیں گے آپ کوششن نمبر ایٹ ہے سینٹ کا رکن بننے کے لیے کیا شرائط ہوتی ہے شرائط کی ہیڈنگ ڈالی ہے اور یہ چار شرائط لکھئے اس کے بعد یک لفظی جوابات کی صفائی سے ہیڈنگ ڈالی ہے اور یہ سوالات اتار رہی ہے تمام سوالات اتار رہی ہے اس کے جواب لکھئے اور صفائی سے ایک کام جو ہے اپنے کلاس کی فیر قوپے میں دیتی